نمستے پڑھاؤں نیٹورک باکہ ہو آجانک سے لائی بھائی نہیں ہی ایسے یہ دو تین دن سے بہت پریشان رہنی آن ریزن کی نیپال کے گھٹنا سے بہت زیادہ تکلیف پہنچا ہمیں بھی زونکوں میں ہمارے کونوں گلتی نہ رہے رکرہ باوزود سب چیز ہوگا چلی سمیس سے پہلے بھاگ سے زیادہ کی ہوئی کہ کچھ نہ ملے لہ اور یہ پر ہم بھی شاہ سمیسہ کے لئے بڑھے اور وہی بھی اس میں ہمارے گانا ریلیز بھائیل وائرل میوزک سے آسک جوانا کہ ہم پوش تکلے نہ کر پاؤنے اور جوانا کہ ہم سوٹنگ آرمینیا میں کے لئے رہنے وہ گانا سے بڑا بشواس بھی رہے لیکن ٹھیک با چیز ہوگا لیکن لوگ ان جتنا پیار دیتا نہیں آج ہی ہو ہمارا گانا بھی ریلیز بھائیل بھائیل آدیس ستی سے بھی جھگڑا سو ملین سے اوپر بنا دی ایک سو آٹھ ملین ایک مہینہ میں ایک سو آٹھ ملین ایک مہینہ میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پیار اگر نہیں ہوتا تو ساید میں اس دنیا سے کبکے چلا گیا ہوتا چار سار گاڑیاں کو فوق دیا گیا اسٹیج پہ اتنے سارے پنگے ہوئے مجھے اتنے کسٹ ہوئے لیکن انڈیسٹی سے مجھے دو آدمی کے علاوہ کسی کا کول نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے پوچھا اچھا ہی نہ ہی کسی نے پرتکریا دی میں ایسے نہیں بولتا ہوں کہ میرا انڈیسٹی میں کوئی نہیں ہے دیکھئے پرفیشنلی انسان کو ایک دوسرے سے دویش رہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ چلو یار پرفیشنل میں ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے آگے رہنا ہے مجھے آگے رہنا ہے وہ ضروری بھی ہے کہ آپ کو کمپٹیشن ایک دوسرے کو دینا ہے تو بھائی وہ کمپٹیٹر کے حساب سے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے بھجبوری انڈیسٹی کی انسانیت تک مر گئی ہے لوگ تو یہاں پرشنلی دوسمن ہی میرے سے نکال رہے ہیں کم سے کمیار میں آسا کرتا تو نہیں ہوں بٹ ایک انسان ہونے کے ناتے اگر ہم کسی کے تکلیف میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ میں تکلیف میں دو دن سے بہت زیادہ تھا سو نہیں پا رہا تھا میں گھبرہات ہو رہی تھی مجھے میں کام نہیں کر پا رہا تھا آج آیا ہوں کام کرنے تو سو نہیں پا رہا تھا آدمی اور تکلیف ہو رہی تھی کی نہیں یار میرے وجہ سے اس جنتا کو تکلیف ہوا جب میں اس میں جنتا کا بھی کوئی دوست نہیں ہے اس میں سرکار کا بھی میں دوست نہیں بولوں گا وہاں کے پر ساسم کو بھی دوست نہیں بولوں گا یہ اگنائزر کے وجہ سے ساری چیزیں ہوئی اگر وہ پہلے سے پتا ہو زیادہ تو سائے دے آدمی جا کر بھی وہاں بول دیتا کہ بھائی ہم لوگ اسٹیج پہ نہیں آ پائیں گے کیونکہ پرشاسن کا بھنگا ہے کوبیٹ کے جسے چیزیں بھر ٹھیک ہے وہ چیزیں ہوئی ہے سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ سچویسن ہے ہو جاتا ہے پت ایک چیز مجھے دو دن میں سمجھ میں آیا کہ بھجبوری انڈیسٹی مجھے نہیں جاتی ہے پرفیشنلی تو ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہے ہی یہاں بھٹ مجھے تو پرسنل لیبل پہ لے لیا گیا ہے اب پوری انڈیسٹی دو لوگوں کے علاوہ ہمارے پھالی جی نے مجھے فون کیا تھا آپ کے دینیش لال یادو جی میرے بڑے بھائی انہوں نے بھی مجھے کال کر کے ہمارا حال چال پوچھا بیجے لال یادو جی ماننی ہمارے کبھی جی ایک دو پڑوسر جو تھے ہیں میرے جو اپنے ہیں انہوں نے بھی میسیز کیا بہت اس کی علاوہ مجھے کسی نے ایک میسیز تک نہیں کیا کہ یار تم ٹھیک ہو کی نہیں ہو یہ گلت ہے کہ یہ سہی ہے بھائی اب آج سے میں نیوٹرل ہوں اور میں کسی کے لیے بھی اگر انڈیسٹی میں میں اگر پوشٹ نہ کروں یا میں کسی کے لیے اگر انڈیسٹی میں کسی کے لیے اگر کچھ نہ بولوں تو پلیز آپ دل پہ مت لیجیے گا آپ لوگ دل پہ مت لیجیے گا کہ کھساری نے ایسا کیوں نہیں کیا کیونکہ میں ایک بار نہیں میرے ساتھ کئی بار چیزیں ہو گئی گھٹنے ہوتے رہتے ہیں لیکن انڈیسٹی سے کوئی مدد مجھے ملتا نہیں ہے تو اگر میں انڈیسٹی کے لیے بھی اگر کسی کے لیے کچھ نہ بولوں تو آپ لوگ بھی پلیز اس کو دل پہ نہ لیلے اناتھا مت لیجیے گا کہ کھساری ایسے کیوں نہیں بولے ان کو بولنا چاہیے کیونکہ میرے دکھ میں کوئی نہیں رہتا ہے میرے جنتہ کے علاوہ میرے بھگوان شروع پی جنتہ کے علاوہ میرے دکھ میں کوئی نہیں رہتا ہے پہلا اور آپ لوگوں نے تین گھنٹے دو تین گھنٹے میں ون ملین سائد کی تین چاہ چار گھنٹے تین چار گھنٹے میں ون ملین ہولی کا گانا میرا آپ لوگوں نے سنا اس کے لئے دل سے تہیں کیوں اور کوئی نہیں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے اب تو مجھے نہیں لگتا ہے اور کوئی نہیں ہماری انڈیسٹی کے لوگ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں سلامت رہیں اور انڈیسٹی کے لوگ سب لوگ ویسے نہیں بہت پتہ نہیں کچھ دنوں سے کچھ لوگ جو اپنی ہو بھی نراج اس کا وجہ میں نہیں بتا سکتا کیا ہے نہیں بہت دو دن سے میں بہت تکلیف میں تھا میں مجھے نین نہیں آ رہی تھی گھبڑاٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ دریش سے دیکھنے کے بعد کسی کو پرابلم ہوگی میری شجندہ سے لے کر ٹھیک ہے میرے چاریس کارپیوں کو آگ لگا دیا گیا وہ چھوٹا حدثہ نہیں تھا وہ ٹھیک ہے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہے لیکن یہ گلٹی ہوتا ہے نا کہ میں جس سماج میں دو پیسے کماتا ہوں جہاں سے لوگوں منرنجن کراتا ہوں جہاں سے بھجبوری کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے بھاسا کو آگے بڑھانے کے لیے مہنت کرتا ہوں وہاں سے تو ایک پیار انسان کو ٹھیک ہے بہت بھی بات کس سے نہیں ہوتا ہے چیزیں ہوتی یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ پوری انڈیسٹی مجھے پرشنلی لیبل پہ لے لی بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیسٹی مجھے پرشنل لیبل پہ بھی لے چکی ہے کہ ہاں کھساری کو سب مل کے ختم کر دو تو جاکو را کے سائیہ مار سکے نہ کوئی اس دھرتی پہ میں آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا جاؤں گا بھی تو سائد کچھ لے کی نہیں جاؤں گا بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ مجھے دیو آگ میں رکھ لیے ہیں بٹ کوئی نہیں مجھے جنتہ پہ بشواس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نو نومہ ٹریننگ پہ چل رہا ہے میرا آسک اس کو اتنا پیار دے دی یا آج پرموشن کر رہا ہوں میں اس کو اتنا ہی محبت دے دیجئے اتنا سیئر کر دیجئے اتنا آسرباد وائرل کو دے دیجئے کہ ایسا ہی وائرل ہو جائے ٹریننگ پہ چل رہا ہے اور سب کا پیار اور آپ سے کی محبت ہے کہ آپ میرے دکھ میں بھی ساتھ رہتے ہیں اور سکھ میں بھی ہمیشہ ساتھ آپ لوگوں نے دیا ہے اور آپ کے ہی آساؤں پہ میں اپنے جیون کو چلاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ میرے جیون میں کوئی نہیں ہے اب دیکھتا ہوں کہ سارے سٹار مل کر کسی سٹار کو چلاتے ہیں کہ سارے جنتا مل کر اپنے بیٹا کو چلاتا ہے یہ آپ سب کا ہے بہت سارے ہولی کے پرجوکت ہم کر رہے ہیں کل بھی ایک ہولی چھوٹ رہا ہے میرا اور بہت خطرناک گانا وائرل گانا چھوٹ رہا ہے میرا جو بہت وائرل تھا آپ سب کے بیس میں وہ چھوٹے گا تو کوشش ہماری رہے گی جو میں آپ سب کے منرونجن کے لے جی ہوں اور انڈیسٹی کو دل سے دھنیواد کہ آپ لوگوں میرے دوکھ میں مجھے یاد نہیں کیے تھینک یو سو مجھ لیکی اب میں سب سے بھول رہا چاہتا ہوں کہ ہم تر رہو بارے کچھ بول اب مری جی بتا نہ بول جندا کے باتیں الگ اس لئے کی پرساسن کا لیٹر دیکھا اور ایسے کیسے بھول چک ہو سکتی ہے کتنے بڑے سی ہیں آپ پرساسن کا لیٹر اپنے سر پہ چپکا کے چلوں گا میں چوبیس گھنٹا جب دو دن پہلے ہی مجھے لیٹر ملا کہ پرساسن کی پرساسن پرساسن جب ہمارے میل گویل بھائی تو ہم گویلیا کے بعد دو جی کھتی دیکھیں بھائی گویل سی بڑا محبت میں اتنا پاگل ہو جی بسر تانی کہ ایسے کسی کی محبت میں پاگل مات ہوئیے کہ آپ کچھ بھی بول دیجی اور ہم مردان سوال لیٹر تار موسا کے ہو دیکھ لائی پرساسن کے لیٹر دو دن پہلے ہمارے میلے رہے تار موسا جی دے لے بڑھے کام موہ کھلو ہے ہمار مجبور کے لیے بڑھے لو تلو سب سی والا کام چھوڑ دلو یار نائکھی بولو ترلو موڑی پچھ لگل لگل تانو کرے ہم اپنا دوک سے پریشان بنی ہماری جان جانے سے بچی ہمارے لوگوں کی جان جانے سے بچی اور آپ کو مجھا آرہا ہے میرے بارے میں کچھ الٹا بول کے سرم نہیں آتی آپ کو بولنے میں کہ کوئی آپ کا بیٹا آپ کے بھاسہ کا بیٹا جا کر وہاں اور کیسے کیسے اپنے جیون کو بچایا اپنے لوگوں کو بچا کر لیا وہاں سے گاری پھوکی گئی یا برباد ہوا وہ مینی نہیں رکھتا لوگوں کی زندگی بچ کی آئی اس بھیل سے جس میں پبلی کا کوئی دوست نہیں تھا میں جنتہ کا کوئی دوست نہیں نیپال کی ترلوکاتی کلکار بندھ میں ہم کھول تو کھولیے دے تو لے جان تر ایسے اچھا بہ کم سے کم کسی دکھ ہو تو اس میں مزا کوئی بھی نہ چاہے ہو میں ہوں یا چاہے کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا کہ دکھ مزا مت لیجی اپنی باتیں رکھنے کیجئے ہاں کسی کو دوسی اگر کسی کو مارکیٹ ستار بس کے بعد مارکیٹ سے اکھار دے حال تار پاپا تو اکھاڑی نا پاوی لے تو اکھاڑ دے با تو کونو ضرورت نہیں کھیکیو کے پرت تکریہ دہلہ کے دکھ میں